عبران خان کو عدالت سے پھر ریلیف مل گیا انزدادی دہشت کر دی عدالت نے دو مقدمات میں انیس میتہ کا پوری زمانت میں توصیح کر دی جلاو گھراؤ کے مقدمات میں حاضری موافع کی درخواست بھی منظور ہو کر ریلے شاہ قاتل اور زمان پاک جلاو گھراؤ کے اس پیٹھی آئی رہنماؤں کی ادم پیروی کی بلجات پر عبوری زمانت خارج، حواظ چوتری، آسد عمر، فروق عبیب، حماد ازہر اور عمر آیوب کو ریلیف نہ ملا عمران خان کے مقدمات کی تفصیل پر آہم کرنے کے درخواست پر سامات درخواست لارجر بنچ کو بھیجوانے پر فیصلہ محفوظ عدالت نے قرار دیا عمران خان کو ہر کیس میں پیش ہونا چاہیے نگران وزیراعلا محسن نقویر کی زیر سدارت اچلاس ارمی تنصیبات ام لاکھ پر حملہ کرنے والوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کاراوائی کے منظوری مقدمات کے لیے اچوائنٹ انویسٹگیشن ٹیم تشکیل دینے کے بھی منظوری دیتی ہے سحافتی سمیتاریاں نبھانا جرم ٹھہرا دہورنگ کے کیمروین شیخ سلمان کو پولیس نے گھر سے اٹھا دیا ناول مقام پر منتقل شیخ سلمان نومائی کو جناہ ہاؤس کے پاہر سحافتی سمیتاریاں نبھا رہے تھے پولیس نے شیخ سلمان اور اہل خانہ کو ہراسہ کیا پرتشدد احتجاج کی لپیٹ میں آنے والے جناہ ہاؤس کو عوام کے لیے کھول دیا گیا نومائی کو مظاہری نے جناہ ہاؤس میں توڑ پھوڑ کی اور آگ بھی لگائے نوجوانوں کی بڑی تعداد جناہ ہاؤس بہنچی تھی جلاو کھہراو اور املاک کو نقصان پہنچانے کا کیس پی ٹی آئی کے بارہ کارکنان انصداد دہشتگردی عدالت پیش ساتھ روز کے لیے شناخت پریٹ پر شیل پھیج دیا گیا پی ٹی آئی کے دو کارکنان گرفتار دونوں کو انصداد دہشتگردی عدالت کے باہر سے گرفتار کیا گیا شناخت قدرت اللہ اور املا کے نام سے ہوئی گرفتار کارکنوں کا تعلق لقی مروت سے ہے پی ٹی آئی دہنما فروخ حبیب کو بڑا ریلیف مل گیا لاہور ہائی کوٹ نے بھیرون ملک جان کی اجازت دی نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم جسٹس انوار ان حق پر انہیں محفوظ فیصلہ چاری کر دیا بشورہ بی بی اور عمران خان کو بے بنیاد کیس میں ملاوث کیا گیا لاہور ہائی کوٹ نے حفاظتی زمانت کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا تیس میں تک متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کا حکم دیا جوہدری بشاہد حسین اور موسیٰ الہی کی گرفتاری کا خدشہ لاہور ہائی کوٹ میں درخواست پر سمات عدالت نے سرکاری وکیل کے جواب کے بعد ترخواست میں مٹا تھی تہریگن صاف کے ساوک ایم پی اے شبیر گجر کی عبوری زمانت پر سمات لاہور ہائی کوٹ نے پیش نہ ہونے پر زمانت خارج کر دی جسٹس علیبہ کے نشفے کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سمات کی تابق صوبائی وسطیٹ ڈاکٹر یاسمین راشد سرویسیز ہسپتاہ مزیر علاج طبیعت بدستور خراب وی آئی پی روم میں منتقل سانس رینے میں دشواری یاسمین راشد کو ڈاکٹرز کے علاوہ کسی سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئے باروف تجزیہ نگار اور ٹی وی میزدان اوریہ مقبول جان رہائی کے بعد گھر پہنچ گئے اوریہ مقبول جان کو چند روز قبل قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تحویل میں لے لیا تھا مریم نواز کا شہرہ دستور پر احتجاج میں آنے والے کارکنان کو خیراج تحسین کہا ہزاروں مظاہرین نے جمہوری احتجاج کی روشن میں سال قائم کی نو مئی کو منشاوہ بندی کے تحت جلاو گہراو کیا گیا شہدہ کی یادکار کی بہرمتی کی گئی اکمران پی ٹی آئی پر بابندی لگانا چاہتے ہیں یہ خود کو عوام میں مظلوم ثابت کرنا چاہتے ہیں سینئر قانوندان تحزاز حسن کہتے ہیں یہ وہی چیف چسٹس ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف فیصلہ سنایا تھا سپریم کورٹ نے توہین عدالت میں ریایت دے کر اچھا کیا آئی جی پنجاب کا احسن اقدام پولیس آفیسرز اہلکار کے لیے نئی یونیفارم اور جوتوں کی خریداری کے لیے فنڈز جاری اکتیس کروڑ نواصی لاکھ روپے سے ساتھ کے فنڈز جاری کیے گئے آئی جی پنجاب کا سینٹرل پولیس آفیس کی جامعے مسجد اور ویلپے کینٹین کا دورہ کھانے کے میار کو چیک کیا ملازم ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا سنٹرل موڈل سکول لوئر مال کے دلوار والدین سراب احتجاج مظاہری نے لوئر مال روڈ اور کے چہری چوک کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا شہریوں کو مشکلات کا سامنا بہر میں پتنگ بازی کا خونی کھیل نہ رکھ سکا تھانا شالیمار کی حدود میں خونی کھیل جاری تھانا شالیمار کی پولیس پڑے حادثے کے منتصر پولیس خاموش تماشا آئی سالہ انتظامیہ تنور مالکان کے آقے بے بس روٹی پندرہ کی بجائے بیس روپے میں فروخت نان پچیس کی بجائے تیس روپے میں فروخت ہونے لگا تنور مالکان نے آٹھے کی قیمت میں اصافے کو بہارہ بنا لیا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کو عظام نے مسترد کر دیا کہا کہ پیٹرول سو روپے تک مہنگا ہوتا رہے جبکہ کمی دس سے بارہ روپے کی کی جاتی ہے عالمی مارکٹ میں پیٹرول سستہ ہو رہا ہے حکومت کو چاہیے کہ ہمیں مزید ریلیف دیا جا پیٹرولی مصنوعات سستی ہونے کے اثرات عوام تک نہ پہنچ سکے پبلک ٹرانسپورٹرز نے کرائیوں میں کمی نہ تھی شہریوں کا انتظام یا سینوٹس لینے اور کرائیوں میں کمی کا مطالفہ بردی مہنگائی نے عوام کو چار رجانے چھت کر دیا رہی صحیح قصہ منافع خوروں نے نکال دی چکن کو کچن تک لانا بددستور مشکل مرگی کی فی کلو قیمت میں آٹھ روپے فی کلو اضافہ نہیں قیمت چہ سو بتیس روپے تک پہنچ گئی انڈے دو سو نوے روپے درجن دستیا مہنگائی کا رات پر قرار سبسیوں اور پھل مزید مہنگے سبس مسالہ جات بھی مہنگائی کی ٹرین پر سوار ادرک آٹھ سو پچاس اور لہسن چار سو پچاس روپے کلو میتھی دو سو بیس اور شلجم ایک سو سارس روپے کلو میں دستیا سیب چار سو اسی اور آڑو تین سو پچاس روپے کلو نگران وزیرالہ پنجاب نے کلمہ چوک انڈر پاس ریمارڈلنگ سی بی ڈی پنجاب بھل ایوارڈ منصوبے کا افتتاہ کر دیا محسن نقوی نے تعمیراتی گاموں کے عالم ایار کو سراحہ منصوبے کے دیکھ کلمہ چوک گلوگ لیبرٹی میں ٹرافک مسائل حل ہوں گے مہت میں خوراک میں کالی بھیڑوں کے خلاف کا روائی کا آگاز گندم سمگلنگ اور بے زابطگیوں سے ملوویس آفیسرز کے خلاف انکوائریاں شروع کئی آفیسرز کو معتل کر دیا گیا لاہور کی آبادی سالانہ تین فصد تک رفتار سے بڑھنے لگی ہے آبادی ایک کروڑ اکتیس لاکھ اٹھائیس ہزار تین سو بہتر ہو گئی پانچ سال میں بیس لاکھ آٹھ ہزار تین سو ستاسی افراد کا اضافہ ہوا الیکشن بھی نئی آبادی کے تحت ہوں گی لاہور رنگ نے آداد و شمار حاصل کر لیے ڈپٹی کمیشنر رافیہ حیدر کی کارکردگی پنجاب میں سب سے بہتر رہی لیسکو ملازمین دن رات سارفین کی شکایات کے ازالے کے لیے کوشاہیں گزشتہ سال لورڈ شیڈنگ سمیت بہت سے مسائل تھے چیئرمن لیسکو حافظ میاں محمد نمان کا کھولی کا چہری سے خطاب کہا چار ماہ میں ساڑھے چھبیس ہزار سزائر چانس فارمرز کو تبدیل کیا حصولات میں اضافے کے لیے متعدد تجاویز کی منظوری صبح وزیر سرنت و تجارت کی زیر صدار ریسورس موبیلائزیشن کمینٹی کے اجلاس ٹیکس بیس سواہے سرویسز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی تجویز کا بھی جائزہ لیا گیا پراپیٹی ٹیکس کی شراح بڑھانے کی تجاویز کی بھی منظوری لی گئے پی ایس سی نرسنگ میں داکلوں کے نظام کو یقصہ بارانے کی منظوری داکلے بھی ایم بی بی ایس اور پی ڈی ایس کی طرحے سینٹرلائز ہوں گے وزیر سہت پنزا پروفیسر زعوید اکرم کی سرفراہی میں مراقبہ اجلاس میں تمام میڈیکل یونیورسٹیز کا اتفاق پابلک چیئرمنز ٹریلنگ کمیٹی اور انجن ٹرین اور میٹرو بس خواجہ احمد حسان کا ناروو کنونشن کمپنی چانہ کے وفت کے عزاس میں زہرانہ خواجہ احمد حسان نے کہا کہ پاکستان اور چین کی دوستی کے لازوال رشتے کے بندھن میں بندے ہیں چین نے مشکل وقت میں ہمیشہ مدد کی ہے پہل کی نو اہم سہرہوں کو مارڈل بنانے کمیشن مین بولیوار شاہد مانچوک پر تجاوزات کے خلاف آپریشن پارکنگ کی جگہ سے تجاوزات نہ ہٹانے پر گیارہ املاک سرپا مہر الڈی اے ایم سی ایل انتظامیہ پاکستانی کوہ پیماں نائلہ کیانی کا ایک اور عزاس ماؤنٹ لوٹس کو سر کرنے والی پہلی پاکستانی کوہ پیماں بن گئیں نائلہ کیانی ماؤنٹ ایورس بھی سرچھوٹ چکی ہیں پاس پالر زمان کان کو کاؤنٹی کرکٹ کھیلنی کی تیاری ڈرابی سائر سے مہتہ تہپا گیا کاؤنٹی کرکٹ میں ڈرابی شائل کو دستیاب ہوں گے پاکستانی ویلچئر کرکٹ ایشیا کپ کی میزبانی نیپال میں کرے گا خیر ملک کے ٹیموں کو این او سی ملنے میں دشواری کی وطہ سے ایونٹ نیپال میں کرانے کا فیصلہ کیا گیا کھٹمنڈو کی دو گراؤنڈز میں میچز گیارہ جولائی سے شروع ہوں گے جون میں پاکستان افغانستان ویلچئر کرکٹ ٹیم کی میزبانی کرے گا ایشیا کپ کاؤنٹ کس کروٹ بیٹھے گا فیصلہ رواحفتے ہونے کا امکان ایشن کرکٹ کاؤنسل کا اہم اصلاح سطلب کر لیا گیا پی سی بی ہائیبرڈ مارڈل کے موقف پر قائم سری لنکا اور بنگلہ دیش کی حمایت ملنے کی امید اداکار بھی پاک فوج کے ساتھ اظہاری ایک جہتی کے لیے میدان میں آگئی اسٹریج اداکار طاہر انچم کا کور کمانڈر ہاؤس میں اظہاری ایک جہتی کہا کہ پاکستان اور فواجے پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے اور شہر میں بادلوں اور سورج کے درمیان آخمہ چولی ہوائے چلنے سے گردو گبار میں اضافہ پارا سینٹس ڈگری سینٹی گریٹ تجہ پہنچا ایک میں موسمیات نے کل بارش کی نفیت سنا دی